ہو گیا درد دعا ماتمِ زنجیر کے بعد میرے بچوں کے عزاداروں صدا جیتے رہو میرے بچوں کے عزاداروں صدا جیتے رہو آئی زہرہ کی دعا ماتمِ زنجیر کے بعد بھائی ہونٹ ٹیو سی لیے کیا اردو سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے لیے چار مصرے صرف انہی کا حق نہیں ہے دعا کا اور دوسے لوگ پڑھنے والے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے اس دور میں مجھے نہیں چاہیے مالکوں کا ذکریں اس دور میں دو تین جو مکار نہ ہوتے کیا بات ہے اس دور میں دو تین جو مکار نہ ہوتے ارے دنیا میں کہیں دین کے غدار نہ ہوتے اس دور میں دو تین جو مکار نہ ہوتے دنیا میں کہیں دین کے غدار نہ ہوتے دھونے سے بھی ملتا نہ کہیں دین محمد دھونے سے بھی ملتا نہ کہیں دین محمد دنیا میں جو سرور کے عداد نہ ہوتے نعرہ حیدری مقصد کربلا فقط تحفظ علی 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 اللہ یہ ذہن میں رکھیں حدیث چار مصے پھر علامہ صاحب جنگ تھی کربلا چار مصوں میں کربلا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جنگ تھی سف بسف نمازے تھی جنگ تھی سف بسف نمازے تھی پیر تھے اور حدف نمازے تھی اے اپنے آپ کا شیعہ سمجھنے والوں فرق تھا بس بس ولاعہ حیدر کا فرق تھا بس بس ولاعہ حیدر کا ورنہ دونوں طرف نمازے تھی نعرہ حیدری اللہ 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 علیہ وسلم محرم وعظیر محمد عزو اللہ ورحمہ 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 حاوہ عزو اللہ ورحمہ شہدار ورحمہ بسم اللہ ورحمہ ورحمہ صلاة باواظیت بلد اللہ ورحمہ صلی اللہ ورحمہ محمد عزو اللہ ورحمہ اب بھائی سبھی کروارے در بھی دیکھا کرو تھوڑی آواز بڑھاؤو توجہ ہے بھائی شروع کی جائے سورہ انام سے ایک آیت ترابت کرنے لگا ہوں تھوڑا ٹیسٹ ہے آپ کا جتنی گھرائی اور گھرائی سے آیت سمجھ میں آئے گی اگلی باتیں اتنی آسان ہیں فرمایا مَا قَدْ خَسْرَ اللَّذِينَ قَذَّبُوا بِلِّقَاءِ اللَّهِ ابھی بھی تمہاری عوال چیک نہیں آواز زیادہ کرو مَا قَذَّبُوا بِلِّقَاءِ اللَّهِ حَتَّى اِذَا جَاعَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُونَ یَا حَسْرَتَنَا مَا فَرَّتْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ عَوْزَارَهُمْ عَلَى زُهُورِهِمْ عَلَى سَاعَا مَا يَذْرُونَ فرما جو لوگ اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں وہ خسارے میں ہیں قَدْ خَسَرِلَّذِينَ تَذَّبُوا بِلِّقَاءِ اللَّهِ جب اُبْرَانے سے ہے کہ قرآن میں سات مقام پر رب سے ملاقات کا ذکر ہے پانچ مقامات پر اللہ سے ملاقات کا ذکر ہے اور چار مقام پر ہم سے ملاقات کا ذکر ہے پانچ مقام پر رب سے ملاقات کا ذکر ہے اگر ایک ایک بات شروع کر دوں تو پھر دو تین عشر ہے اور پر رہا پہ جائیں گے یہاں اللہ سے ملاقات کی بات ہے قَدْ خَسِرَلَّذِينَ خِسَارِ میں ہیں وہ لو کون قَدْ ضَبُوا تقضیب کرتے ہیں انکار نہیں تقضیب جھٹلاتے ہیں لِقَاء اللَّهِ اللَّهِ ملاقات کو حتی ادا جاہت ہم ساہت ہو یا تمہارا سبی کرا بہت بے مدہ کر رہا ہے پھر رو گیا ہے کیا مصیبت ہے اس کے ساتھ یا ہاں بس یا رہنے دینا حتی اراجات ہم ساعت و بغتتن حتی کہ جب ساتھ اچانک آئے گی اللہ اللہ یا علماء ظلاہر مراد لیتے ہیں قیامت اچانک آئے گی کیوں قیامت تربیہ کا لفظ نہیں ہے قیامت کا لفظ قرآن میں نہیں آیا خود سورہ قیامت قرآن میں نہیں ہے تو قیامت نہیں کہہ سکتا تھا پورے چار درجن وقع اٹھانیس زفر رفظ ساتھ آیا ہے قرآن میں اور آٹھ اور جار بارہ ہوتے ہیں جو ہے جو پورے چار درجن وقع ہوتی ہیں بارہ رات ہی جو دن کی ساتھ ہیں وہ تیرے بارہ امام ہے جو ان کے منکر ہیں وہ رات کے ساتھ ہیں سمجھا رہے ہیں بجید کے لارے والوں جی اور دیکھیں آگے بچے بھی مہر بھی فیصلہ کریں گے کہ کس کی بات کرنا ہے خدا ہوتی ہے حتی ہے جات ہمیں ساتھ بکتتن یعنی دفتن اچھانا سگنلی ساتھ آئے گی پھر بول اٹھیں گے وہ جو جھوٹلاتے رہے کیا یا حسراتنا ہے ہماری حسرت اللہ بھئی کس بات کی حسرت کر رہے ہو اللہ ما فراتنا فیہا جو ہم اس ساتھ کی شان میں کمی کرتے رہے جو ہم اس ساتھ کو گناتے رہے جو فراتا یوں فرات تو تفرید اس کا مصدر ہے تفرید کہتے ہیں گھٹانے کو افراد کہتے ہیں بڑھانے کو میں نے پورے قرآن میں جہاں بھی حسرت پڑی گھٹانے والوں کی پڑی بڑھانے والوں کی نہیں پڑی اور بیٹھے گا یا بھگا نے آئے ہو جیسے گے سور زبر میں ان تقورہ نفس یا حسرت اللہ ما فرات فی جمب اللہ پکال اٹھیں گے کچھ نفس کاش اے حسرت میں نے جمب اللہ کو گھٹایا نہ ہو جو تو یا بھی یا حسرت ہاں ہم نے جو ساعت کے حق میں کمی کی کجی کی گھٹایا اس پر حسرت اور تو بچوں کو بھی یار سمجھ ہی دینا چاہیے یہ ساتھ لقب ہی میرے بارے میں امام کا ہے روشن جا جی مظلوہ اس کی شاعر میں کمی کرنے والے حسرت کو ظاہر کریں گے یہ لوگ اپنی پشتوں پر اپنی پیٹھ پر بڑے برد اٹھا کے لائیں گے اے ان صاحب پڑھ قرآن پورے قرآن میں جہاں بھی خسارے کا لفظ ہے وہاں تجارتی خسارہ نہیں وہاں کاروبار کا خسارہ نہیں وہاں دنیاوی خسارہ نہیں کراچی والوں وہاں خسارہ ہی عملوں کا ہے یعنی عمل کر کے بھی گھاٹے میں ہے اور عمل ہندو تو نہیں کرتے ہیں خسارے کی حسرتو حیضر 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 ہیں اور پھر حصر ظاہر کر رہے ہیں میں نے صرف رہاں دو آیتیں پڑھی تھی ایک پہلی امامت کی اور ایک باروی کی پہلی کو جنب اللہ کہا گیا کاش ہم جنب اللہ کو گھٹ آتے نہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم ساتھ کو نہ گھٹ آتے اور میں تمہارا خیرخواب بن کے آیا ہوں پنجاب سے کراچی والوں اپنے امام کو گھٹانے کی کوشش نہ کرنا اس کی درشاد کمی آدمات کا لحن بھائی خیال رکھنا ہے اب آج شاہ نماز میں نے بنائیں جو تو پت چھو تو مجھ پہ تو اسلام نہیں دھر رہ گئی تو بھولو نا میری بنی ہوئی ہے ارکان میں نے بنائے آقا میں نے شادر کیے میں نے کہا کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو باہر میں کا نام آئے تو کھڑے ہو جاتا ہے بہتر یار کیس کے در سے گزار رہی ہیں میری باتیں اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو خطبہ جمعہ ہے کیونکہ جمعہ دو رکعت پڑھتے ہیں نا یہ خطبہ دو رکعت نماز ہے اسی لیے اس میں جو دائیں دائیں دیکھ لے سمجھے نماز پور دی یہ خطبہ دو رکعت نماز ہے نہیں نہیں آج دن کام سارے پرس جمعہ ہے نا کہنا اپنے بیش نماز سے نہ اٹھے بار میں گناہ پہ نہ اٹھنے دے جواب کو اور اگر ایسا نہ کر سکے نہ وہ نہ تم تو پھر سوچنا جس کے بیٹے کی تعظیم کے لیے نماز میں کھڑے ہو تو تو بابا کا نام آئے تو بھر ماتے کے لیے نماز میں کھڑے ہو تعدیم بار میں کی اندر کچھ بچوں مچل کو رہا ہے سوچ میں بھی ویسے تو خریداروں کی لگ رہی ہے مجھے لیکن ایک بچہ بھی اس کافلے سے بچھڑ گیا تو مجھے افسوس ضرور ہوگا پھر کیا خیال ہے تمہارے آٹھ میں مولا سے پوچھا گیا کیونکہ یہ یقینہ جانتے ہوگئے ہیں اب میں میرا علم بہت چھوٹا تھا بہت چھوٹی قد و قامت ہے میرے علم کی ذرہِ بے قدر سے بھی حقیر حقیقت ہے میری میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کس تازیم کا حق دار ہے ابھی براہر دنیا میں آیا نہیں تھا نام آتا تھا باپ دادا کرے ہو جاتے ہیں جی جی اور چہرے ٹھیک رکھو پیچھے مہتے بارے ہوگا میں شک میں پر جاؤں گا ہاں داد بے شک نہ دھولیتا ہی نہیں چہرے گناہ پر رکھو باس میں سمجھوں گا خریدار ہیں میرے سامنے ہوتے ہیں کھڑے یا نہیں تو پوچھا گیا تیری آٹھ میں شہنشاہ سے کیوں کھڑا ہوا جاتا ہے اب جو جواب ہے وہ سنو اور پھر فرکان ساکر جو بات میرے اندر یوں پھل چھڑی کی طرح پھوٹ رہی ہے تو وہ کہنے کی کوشش کروں گا فرمایا اِنَّ مِن شِدَّتِ رَافَتِهِ لِأَحِبَّتِهِ اَنْ يَنْظَرَا اِلَا مَنْ يَذْكُرُهُ بِهَا ظَلَّ قَبِل مُشْرِ بِدَوْلَتِهِ بِعَيْنِهِ شَرِیفَةِ وَبِنَ الْعَذَا بِعَيْيَقُمَ الْعَبْدُ الظَّلِیرُ اِنْدَا نَذَرِ الْمَعُلَى الْجَلِیرُ فرمایا چونکہ بارما اپنے ہوگداروں سے محبت اتنی رکھتا ہے اللہ ہوتا مِن شِدَّتِهِ رَافَتِهِ لفظ بھی رافت کراچی بارا جو محبت سے بھی اونچی جید ہے اسی رافت سے اللہ کا نام رہے ہیں بھائی دشاہ جنگلی ہے رعوف رعوف و رحیم یعنی رحیم سے بھی پہنے رعوف گنا گیا ہے رحیم سے بھی بڑا ہوتا ہے رعوف تو فرمائیں مِن شِدَّتِ رَافَتِهِ اتنی رافت رکھتا ہے اتنا مہربان ہے اِلَا اَحْتَتِهِ اپنے ہوگداروں کی طرف کیا؟ جو بھی اس کو لقب قائم سے یاد کرتا ہے چونکہ یہ لقب اشارہ کرتا ہے اس کی سرطناتِ الٰہیہ کی طرف چونکہ کراچی بارا جاؤ علم کے گھوڑے دوران جہاں جہاں تاکہ روائے وہاں تک جاؤ تاریخِ اسلام نہیں تاریخِ شیعت نہیں تاریخِ اسلام خنگار لو نبیوں کو حکومت ملی حجتوں کو سرطنات ملی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری حکومت ہے قائم کی حکومت آئے گی کہنا ہے علم القلوم ان محب اللل الرحمه العالمان کی onboard حاذب 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 آج کی یہ جو حق والی حکومت ہے یہ رحمان کی ہے تو چونکہ یہ لقم اور بھائی مشرہ اشارہ کرتا ہے سرکار کی سلطنت کی طرف تو فرمایا تو ریاض مولانے جو اس لقم کے ساتھ اسے یاد کرتا ہے اپنی چشم کرم اس کی طرف قائم اٹھاتا ہے اگر بجنے مالے والوں ٹھیک ہو جاؤ سوست کافرہ مجھے نیوالے میں ٹائم کی دیریز تک جانا ہے اور تمہارا کرایا بھی غتم ہونے لگا ہے سہر اٹھانا شہر پر بھی ابھی پھوڑ کے لکھنا تو میں جو بھی اس کو اس لقم سے یاد کرے وہ نگاہ کرم ڈالتا ہے اس ذکر کرنے والے پر اور عذاب کا تقادہ یہ ہے کہ جب مولا جلیل بے کھڑا ہو تو عبد زلیل کھڑا ہو جائے جو بران جہاں میں ہوں یہ وہاں ابھی جگ نہیں آئے ایک جگہ ہے ایک جگہ ہے یہ عبد زلیل خضو کرے خضو کے معنی جھبنا ہے اور ایک جگہ ہے عبد زلیل کھڑا ہو جائے دونوں میں نے آپ کو بتا دی جو لگا کھائے وہ مان لو اب جو مجھے کہنا ہے لگ نیرہ کے خریدو مجھ پہ سان دھر رہے ہو یہاں لی کے گھر مجھے اسی ذات کی قسم جس کا عشاء پڑھ رہا ہوں مجھے ایک بار بھی واہ نہیں کرو نا خدا کی قسم کوئی شکوئی نہیں لیکن جب میرے مالک کا نام آیا اگر اس میں ڈنڈی ماری نا میرے موں سے بد دعا نکل جائے گی اور پھر جو ممبر پہ بیٹھتا ہے اس کی دبان تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب تک وہ ممبر پہ ہو چونکہ نسبت سے نام بھی بدل جاتے ہیں مقام بھی بدل جاتے ہیں اپنے محلے سے گھوڑا پکڑ کے جب اوپر جادل ڈال لیتے ہو پھر کیوں جھک رہے ہو سم کیوں جھوڑ رہے ہو نسبت بدل گئی ہے نا آگے پیچھے گھوڑا ہے جو آپ مطلعہ شنشاہ چاہتے ہیں کہہ دوں کو بات پیسے مالے والا کہہ دوں پیسے مالے والا کہہ دوں آؤ میرے ساتھ سوزی بن جاؤ کہنے والا وہ ہے جس کا نام خود علی ہے امام علی جیسا ہے ولی علی جتنا ہے ماسوم علی کے برابر ہے حجیت کا رقبہ علی جتنا ہے درد لگتا ہے اکیلے جاتے ہوئے ہے میرے مولا ہمیں تو آپ نے درس دے دیا کہیں یخضال عبد الظلیل اندہ نظر المولا الجلیل جب مولا جلیل دیکھ رہا ہو تو عبد الظلیل کھلا ہو جائے ہم تو قرون دفع عبد الظلیل ہیں قائم کے تو کیوں کھلا ہوا ہیڈا 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 ہی� تو تو اس کا بھی بابا ہے تو تو اس کی بھی جد ہے صرف کھڑا نہیں ہوا ایک ہاتھ سر پہ رکھا ایک سینے پہ رکھا اور جہاں تب جھک سکتے تھے جھکاتے راتوا امام اللہمہ جل فاراجہو ابھی دنیا میں نہیں آیا جہاں زہور کی تو آئے پہلے مانگی جاؤں ہاں 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 جھکے تھے نہیں نا بے دل کے دل میں اتنا پیار ہے عباس شاہ عباس شاہ عباس شاہ میرے رسول کا اس بے دل کے دل میں میرے رسول کا فرمان اتنا پیار ہے عباس شاہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں یا ایوہ المظملو قمل لیلہ اللہ قلیلہ اے چادر پوش حبیب جب جب پہنچ گئے میں کہتا ہوں رہا قلیل عبادت کیا کر اپنی عبادت سے رہو کر آئے ادداؤں میں اور انشاء کی دھر جاؤں میں لیکن ایک بات پر پاپند کر رہا ہے فرقب اے محمد تو بھی انتظار کر اور دیکھو ہمیں تو کہا ہے نا انتظروں انتظار کرو اسے کہا ہے فرقب رقیب بن کے انتظار کر رقیب کہتے ہیں اسی کو ہیں جو گردن سے گردن جوڑے ہوئے ہو رقبہ جن سے رقیب ہے رقبہ جن گردن کو کہتے ہیں سمجھ آری ہے نا بیواز ابھی ظاہر نہیں ہوا اور اتنے انتظار میں پابند کر رہا ہے کیوں سوچ میں پڑ گئے تو میں جو پھو جاتا ہوں سوچوں ویسے یہ سوچنے سے سمجھ آتے نہیں بڑے بڑوں کی سمجھ میں نیا چونکہ یہ آقل سے پہلے کیا ہے نا تو جو چیز بنی ہی ایک سے بعد ہے وہ ان کا ادراک کیسے کرے بھئی ہے چونکہ ایمان کا تعلق رہا ہے بھائی ان سے ہے ایمان رکھتے جاؤ پھر کچھ کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے یعنی اپنے وہ ساتھ بزارف کے مطابق مالک کیوں پابند کر رہا ہے میرے حبیب میرے رسول کو اتنا نادک مزاج ہے اس کے پسینے کی بھوم کو برداشت نہیں کرتا بے دل ہو کر بھی سنتی میں تھنڈے پانی سے غزو تجھے گوارا نہیں میں نے تیر قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں تاہاں مہانزلنا علیک القرآن علی تشکاو میرے طیب نبی میرے طائر نبی میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے تو مشقتیں اٹھائیں اور ابھی شیم یعنی انتقاو نکھو اور نکاو وہ انتظار دے رہا ہے بس انتظار کر دو بھی کہتے میری اور آیت پر انتظر انہ منتظرون کیوں نہ کرے یہ انتظار جب میں خود کر رہا ہوں اب اللہ جاتا ہے اپنے محلے پہ جگانا کوئی اتنا بڑا منتظر تو ہے یہ بندے والا غفران کوئی کام وہ نہیں کرتا سوائے تین کاموں کے تین کام بندوں سے بھی کراتا ہے خود بھی کرتا ہے ایک درود میں بھی پھڑتا ہوں اللہ اکبر اچھا بتاؤں گا کسی کو نہیں تھا گئے ہو نہیں دروازوں اچھا چیئے میں جو دیکھنا مالک ہم تو کہتے ہیں اللہ مشلعہ اللہ لکہ ساللہ سے کہتا ہے اللہ مشلعہ اچھا 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 واپس اچھا 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 میں نے ہم نے تجھے کہا فرشتوں نے بھی تجھے کہا تو بھئی نہ کوئی اور اللہ ہے نہ وہ کسی سے کہتا ہے پھر کیوں کہہ رہا ہے ان اللہ آبا ملائے قطع سب سے پہلے درود میں گناہ بھی اپنے آپ کو میں کل اس وقت تک لگا رہا ہوں مجھے کیا خبر قرآن کیا مزاج کیا ہے اور جن کے یہاں اترا ان سے پوچھتے ہیں بچوں صادق عالی محمد کے پاس ایک شخص آیا ہے وہ اس بیٹے مولا ہم نے اللہ صلی اللہ علیہ محمد عالی محمد کہا فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہوں گے شاید اللہ کیسے پڑھتا ہے درود سار اٹھانا سار اٹھانا فرمایا ان اللہ یوسنین دل محل رفی العالی و بلند و بالا عرش پہ بیٹھ کر ہماری مدہ ٹھیک ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ کہتا ہے مجھے ایک کام دوسرے کام سے بازھے نہیں رکھتا اس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں نماز نہیں پڑھ رہا جب نماز پڑھتا ہوں مجلس ہی پڑھ سکتا جب دلشاج نقوی سے باتیں کر رہا ہوں مجلس پڑھ رکھتا ہوں نماز پڑھ سکتا ہوں یعنی ایک وقت میں ایک کام ہمیں دوسرا کام پہلے کام سے باز رکھتا ہے لیکن میں ایسا نہیں ہوں جادہ خود آ کے لیے اب وہ جو کہہ رہا ہے ہوالنبی یسل دی اور پھینے مدارے ہیں مسلسل پڑھتا ہے دل پڑھتا رہے گا تو پھر ہر وقت پڑھتا ہوگا نا کراچی والوں پیجے محلے والوں ایسی بات ہے نا اب میں پڑھ رہا ہوں نماز وہ سکتا اللہ نے ان پر دلو چھوڑ دیا ہوگا بولو یعنی جو چھوڑا میں پھر شک میں بل جاؤں گا وہ سنی بات اور درود سنی آنا یہ سنی نا ہماری سنا کرتا ہے ہماری مدہ کرتا ہے اب دوب کے مر جانے کا مقام نہیں شیعہ ہوگے کیا کیا کر رہا ہے نو تو نماز پڑھ رہا ہے اللہ ان کی سنا کر رہا ہے اللہ کی سنا کر رہا ہے اللہ کی سنا کر رہا ہے رہا ہے رہا ہے رہا ہے ہائی دار ہائی دار ہائی دار ہائی دار جو ہائی دار چیئی دار یہ 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 سلمی اسشیاں ہوا اے جو کھڑے ہو میں آگے ligade رہا ہے اور کچھ یوں مو زمین پکڑے بیٹھ ہیں جیسے زمین پھتا نہیں کرنی نیچے جا رہی ہے کہ کیا ہے ہاں جی میرے جا دکھا تو ایک کام یہ بولتا ہی کہ میں نے تین بتایا تھے ایک تو دروت پڑتا ہے ہمارے ساتھ ملندر سلوان محمد و آل محمد ملندر سلوان محمد و آل محمد و آل محمد اچھا 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 اور بھی ہے روشن شاہدی مصادرہ سوچنے والی افران اس نے ہمیں کہا اقیم صلاة ہم نے پڑھ دی نہیں پڑھ دی نا اس نے کہا ہم نے روضہ رکھ لیا اس نے کہا ہم نے بستر باندھ لیا ہیٹ کے لیے جو حکم وہ دیتا گیا ہم کرتے گئے اس نے کہا سلو ان پر سلوات پڑھو ہم نے کہا اللہمہ سلو ہر کام ہر حکم جو اس نے دیا ہم نے بجاوری کی بجاتا ہے اس نے کہا ترون پڑھو ہم نے کہا ترون پڑھو اللہمہ جاگرہ بجنے کڑھے والوں بجاوری کیا ہے کتنی کتابیں میں نے کھنگا لی کتنے لکھو خواہ ورہ کوئی اپنے کے بعد یہ گوھر ہاتھ لگا جو ہم نے سمجھ کے تمہاری جھوڑی میں جاؤنا ہوں اس کی وجہ یہ تھی اس نے کہا نماز پڑھو ہمیں نماز کے ارکان بھی پتا تھے اوقات بھی پتا تھے ترقیم بھی پتا تھی تردیل بھی پتا تھی ہم نے پڑھ دی اس نے کہا روزہ رکھو ہم ساری بھی جانتے تھے افتاری بھی جانتے تھے مکروحات مبتلات روزہ بھی جانتے تھے ہم نے رکھ لیا اس نے کہا حج کرو ہم نے مناس سے تب ہی پتا تھا اس نے کہا سنو درور دو ہم نے کہا مالک نہ ہمیں ان کے مقام کا بتا ہے نا ان کے استحقاق کا بتا ہے ان کے حق کی وہ صد کو بھی تُو جانتا ہے ان کے مقام کو بھی تُو سمجھتا ہے لہذا تُو بڑھ اور یہ تو ابھی پانچ منٹ بہ مشکل ہوئے میں نے تمہیں بتایا تمہارے مولا ششم کا فرمان کہ وہ ہماری مدعہ سنا کرتا ہے یعنی اس نے ہمیں حکم دیا ہم نے اسے عرض کی اس نے ان کی سنا کی اللہ اکبر اب تُو ان کی سنا کو قربان کر رہا ہے اپنے کام پر کیا بات سے چلی خیر ایک کام یہ تھا تھگے تو اُدھار کرنے دوسرا ایک شاہد نے کوئی رہان بھائی اور کام بھی ہے جس میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ ہے لعنت یعنی ان پر درود میں بھی وہ ہمارا شریک اللہ نا تللہ ہے والملائکہ دے والنا سے اجوان بلکل جو درود واری ترتیب تھی وہی لعنت میں دردی میں اللہ پڑھتا ہوں پریشتے اور تم بھی پڑھو اور یہاں کیا کہا ہے لعنت اللہ ہے اللہ کی لعنتیں پر والملائکہ دے سارے فرشتوں کی لعنتیں پر وَنَّاسِ اَجْمَعِين اور تمام انسانوں کی اب اگر تمہارے سر سے گزر رہی ہو بڑے بھائی تو بات دوسری ہے وَنَّاسِ اَجْمَعِينَ میں دوٹے کہے گا بندہ ہوں مجھے پتا ہے کہ ہر انسان لعنت نہیں کرتا اللہ کیوں کہا ہے وَنَّاسِ اَجْمَعِينَ سارے انسان اور بھائیہ وہ کلیہ بتانا ہے کہ انسانیت کا پرکھنے کا یہی تمہار ہے ہمارے کنیت کا پرکھنے کا پرکھنے کا پرکھنے کا پاکہ ہے اور بھائیہ حیرت ہے یعبید ہمارا درود میں ہمارے ساتھ لاعظت میں شامل بارویں کے انتظار میں شامل اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں پھر بچوں لا یشولہ شان انشان سورہ رحمان پڑھ لے نا بھئیا لگت ایک کام مجھے دوسرے کام سے غافل نہیں کرتا تو نماز پڑھ رہا ہے وہ اسی وقت ان کی مدعہ سنا بھی کر رہا ہے اسی لمحے ان کے دشمنوں پہ رہا ہے اسی لمحے بارویں کی راہ بھی دیکھ رہا ہے سمجھا رہے گا تو ہم آخری کا داروں والے ٹھیک ہاں بھر یہی کام مجھے یقین ہوتا رہے گا ثبوت ملتا رہے گا کہ میرے ہم قدم ہیں ہم سفر ہیں اکیلہ نے کیا انہوں نے ہمیں اور میں خدا کی قسم تمہیں خیرخواہی کی طور پر وہاں بدخواہ بن کے نہیں بیٹھا جو مومن سے بدخواہی کرے اس کی تو بغشش ہی کوئی نہیں وہاں کا مرک تو بغشہ ہی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو توبہ کے بعد بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہر گناہ توبہ سے بغشا جاتا ہے حدیث الرسول کی جس نے توبہ کر لی سمجھے اس نے گناہ کیا ہی نہیں لیکن مومن کی بلائی توبہ کے بعد بھی پھر مالکوں کی طرف دیکھنا ہے قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں تو میں تمہارا خیر خواہ چونکہ کئی جھوٹی مہدویت کے دعوے دار پیدا ہو جائیں گے اگر ظاہر بین مولویوں کے پیچھے لگو گے تو مغارتے کا شکار ہو سکتے ہو کہ اسے جھوٹے کو مہدی نہ مان دو اسی لیے کو فران نے کئی سالہ سے ہی عشرہ شروع کیا اور میں کئی سالہ سے تمہاری خدمت میں اس کی صفات اس کی علامات اس کے فضائل بیان کرتا ہوں تاکہ جب کوئی مہدی بن کے آئے تو پھٹک نہ جاؤ پہچان دو نہیں اگر ظاہر بینوں کے پیچھے چلو گے وہ تو تمہیں اپنے جیسا مہدی دیں گے جو جو ٹھیک ہے نا تو پھر جب ہوگا ہی کوئی تمہارے جیسا تو پھر کوئی بھی تم جیسا دعوی کر سکتا ہے نہیں نہیں بہیا نہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں بھلا کر رہا ہوں ان کے چکل میں نہ آنا جیسا اللہ نے بنایا ہے نہیں نہیں پہلی نشانی ہی ایسی ہے وہ ساللہ کے ایک بچہ بھی نہیں بھور سکے گا جو لم یکل لہو ظلن قائم کا سایہ نہیں ہے اللہ اللہ مختومِ کونین کا واسطہ مختومِ کونین کا واسطہ آغاز صاحب کے لئے دعا جو بھی لگائے گا من کی مراد پائے گا اردگرد مرتفہ چگرد مرتضی علی پاکستانی پنجدنی مارا ہائے 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 جو سوانی آئے گا ہاں ہاں سایا نہیں ہوگا گن میں آئے تو بھی دیکھ سکتے ہو رات میں آئے تو سایا رات میں بھی پڑتا ہے لائٹوں کا زمانہ ہے بھائیا ہائے ہائے سوانی آئے بھائی آئے ہائے اور وہ تو اچھا میں کہتا ہائے پھر بھی نہیں بھول سکو گے تو تو دو شعاء و زیاء و انہوں خودوں سے وہ مرسیت کی شعائے محادی سے پھول گئی ہائے کیا 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 جاری ایسی ہے چاہتے ہیں جی سارو چانا اب بھی اگر تھکتہ نہیں نا جو اپنے آپ سے مشورہ کرتے رہنا میں تمہارے جو اتاتی پڑھنا چاہتا ہوں جب تک قوت خرید باقی رہے سایا نہیں ہوگا چودہ میں سے غفران کسی کبھی نہیں تھا یہ پتنی علم کا بخل ہے صاحبان علم کی کنجوسی ہے یا تاریخ لکھنے والے کے علم کی خیانت ہے تو صرف رسول کا لکھا حالانکہ جب تحقیق کرو گئے تو کراچی والا یہ ملے گا کہ محمد کا سایہ نہیں تھا تو جو بھی محمد ہوگا ٹھیک ہے سایہ نہیں ہوگا میں نے لاہور میں خمسہ پڑھا تھا پورے پانچ دن بتاتا ہی یہی رہا تھا کہ ان کا سایہ کیوں نہیں تھا اب لاہر ہے کہ میں چمزہ ہوں وہ خمسہ دن میں نہ دور آ سکتا اور اس میں گھر گھر گھنڈے کی مجلس بھی میری موجود ہے اگر کئی نیٹ پر پڑھا ہوگا مل جائے تو سن لیجئے گا سار اٹھانا ایک علامت بتا رہا ہوں جو علامہ ذرکانی نے بچوں لکھی ہے لینہو کانو ذل اللہ و انو کیونکہ یہ خود اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا سایہ نہیں ہے اب ایسے تو نہیں جانے تو شکر ہے گے ٹیک ہے میں نے تو ویسے ہی کیس میں رہنا ہے تو تو بھی آج گھر نہیں جائے گا اگر فیسہ آنے کرے گا تو یہ ہے اللہ کا میری بات پہ بشک بھروسہ چونکہ مجھ پہ شک کرنے سے بندے کے ایمان کو کوئی خطر نہیں جن کی بات کر رہا ہوں نا ان پہ شک کرنے سے کم از کم بندہ کافر ہو جاتا ہے ان سے شک کرنے سے بچنا کیونکہ ان میں فندہ بھائی ایک شک کرتا ہے دلچھاد رکھوی شک کرنے والے میں دو شک ہو جاتے ہیں ایک اس کی نجات مشکوک ہو جاتی ہے دوسرے شجنا مشکوک ہو جاتی ہے اس سے بچنا ہے کیوں حکم دیان ہے ہمیں اللہ نے نماز کا خدیثیں پڑھ لینا فرما فِل قَدْرِ سِرَاجٌ یہی نماز قَدْر میں چراغ بن جائے گی وَفِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ الزُّلَّةٌ اور قیامت کے دن چھتری بن جائے گی سایہ دھوک ہوگی نا تھنگے ہو یاد قیامت کے دن چھتری کافر میں چلا شادوائے اچھا اب بڑی کڑاکے کے دھوک ہے اور میرے سر پہ شبیر نے چھتری پکڑی ہوئی ہے اور میں نے ہٹا دی اب شبیر کو کیا لگے بھئی دھوک میں تو میں خود جل رہا ہوں چھتری جو ہٹا دی اب یہ چودہ ہیں اللہ کا سایہ اب جس نماز نے قیامت کے دن سایہ دینا ہے اسی میں اللہ کے سایہ کو باہر نبال دیا حیرت 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 حیدن 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 اس چیز سے باہر کیا جا رہا ہے جس نے سایا دینا ہے اب جو دو دو سایاں سے محروم ہو رہا ہے اب قیامت کے لئے اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ خود سوچ لیجئے ہاں میرے دب دیکھتے رہنا اللہ اکبر کبھی بیٹھ کر سوچائیں اللہ میں طاقت نہیں کہ ایک لمحے کا بھی کروڑا حصہ لمحہ گزر گیا یہ ہے لمحہ گزر گیا اس کے کروڑا حصے میں اللہ کائنات عالم میں اپنی توحید نہیں پھیلا سکتا مولو پھیلا سکتا ہے پھر کیوں نہیں پھیلا رہا میرے قائم کی طور پر دیکھ رہا ہے اللہ 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 یہ پھر یہ تھوڑی دیر پہلے تو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے الملک لومائزن الحق الرحمان آج حق والی حکومت الرحمان کی ہے اللہ اللہ قائم کی طرف دیکھ رہا ہے وہ آئے کوفر مٹائے شرک بھگائے بے ایمانیوں کو نابود کرے ہر دل میں ایمان بھرے آئے 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 آپ قرآن کمالو یہ بھی غزم پھر یاد دلائے کہ ایمان کیا ہے آئے 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 سن لیا پچھلے مازل سے نعرہ نہیں آیا پوچھ رو ان سے تھک گئے میرا سالت میں دعا من دے نارے کے بڑے ایکسپارٹ ہوشی ہو بڑے لہک لہک لال کلندر مست کے نعرے لگاتے ہو عقیدہ بھی پوچھا ہے کلندر سے کبھی شنارے تک نہیں رہنا عقیدہ بھی کلندر مولا پھر کام بنے گا وانا کلندر اتنا مارے گا نا اپنے سوٹے کے ساتھ سلکار کلندر کے ہاتھ میں بھی سوٹا ہوتا تھا وہ جو بودھلے کے لیے مار مار کے پتہ نہیں کتنے بودھلے بنا دیئے وہ سوٹا جب چلا نا تو لگ بنا جانا ہے وہ کہے گا نہیں شالم نہیں آتی تجھے بے نسل کم حسل میں بے جا ہو کے ساگ بنتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں کس کا ہے کس کا نہیں تو دعا کا لائے میں علی جیسا ہوں بس اس گناہ سے بجھنا پھر جتنے کلندر کے نام کے نارے لگاؤ جب سجیں گے بھی سہی پچ بھی جائیں گے سلا بھی ملے گا یہ ساگ بننے کا ہی تو سلا ہے مجلس حسین کی ہے نارا علی کا ہے ایسا کلندر کا ہے اور بھائی جو کسی کا ساگ بن جائے بشنتے کے بنے اُس کا جو اُس کا ہو اللہ اتنی عزت دیتا ہے کراچی والا اصحابِ کحف کے کتے کا ذکر پڑھو جہاں اصحابِ کحف کا ذکر ہے اُس ہی آیت میں اُن کے کتے کا بھی ذکر ہے تو یہ حلی کا دیا ہوا شرف ہے جیسے اُن کا کتہ اسی قرآن میں ہے جہاں وہ ہے میرا ساگ بن اسی نارے میں ہے جہاں میں ہوں ساگ بن اسی نارے میں ہے جہاں جہاں ساگ بن اسی نارے میں ہے اسی نارے میں ہے اب بات اتنی ہے میرے بھرگو بھائی اور عزیزوں ہیں سارے محمد میں نے رات بھی کہا تھا کہ ان چودہ میں سے جس کو بھی یہ ڈیوٹی ملتی وہ ہی قائم ہوتا نہیں تو پھر بولا کرو نا بھئی بولنے پہ کوئی ٹیکس ٹیکس نہیں لگتا چودہ میں سے جس کو بھی اللہ کہتا وہ ہی قائم ہوتا جب خود کہتے ہیں ہم سارے واحد ہیں ایک ہیں ہمارا نور ایک ہے ہمارا علم ایک ہے ہماری حقیقت ایک ہے تو جب ایک ہے تو پھر جس کے ذمہ اللہ جو لگاتا وہ ہی کر لیتا اب لگایا اس کے ذمہ ہے اب میرا تو اتنا قد نہیں کہ میں اللہ سے بوجھوں کہ اس کے ذمہ کیوں لگایا ہاں یہ تو میرے اس کا جبر مشیط ہے وہ بے فرجانتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے سر اٹھانا میری طرح دیکھنا وہ کرنے پیائے غفران تو لوگ جسے اللہ سمجھنے پر تیار ہوتے ہیں اسے محمد کا عبد بنا دیتا ہے ہاں 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 کان شاہ رہے سکتے ہیں اے پھر گمار ہے نا میں نے کیا کیا ہوا ہے بہیا کان پکڑے ہوئے نا یہ تمہارے ڈین ہی پکڑے نا جب ہالے کے لئے پکڑے ہو شاہنشاہ بڑا ہے نا لگتا ہے یا لی تیری عظمت میں ماتھا ہے میرا لاکھوں تعدیم کے سجدے تیری بڑائی کو لیکن تُو نے اللہ کے گھر سے بہت ضرور بھگائے ہاں 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 یا ان کو پہلے کھلا دیا کرو جیشن سے ایک دور رو ہے اچھا پتہ تو چل جائے گا خیدری کون ہے ہاں 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 خیبر شکان والا کون ہے جی سارو پانا ہاں ہاں گام اپنے آپ کو ٹھکا ہوا سپوس کرتے ہو ٹھکتے ہوں نہیں کمہیں دیا بھنے چوری تمہاری جی آہ اچھا سارو پانا اور بھنکو جلدی بولا کرو ورنہ اگر کسی دین میرا میٹرہ گھومانا تو پھر شہری تک میں ہی پڑھتا رہوں گا جی کیوں کہ شاید نجب نہیں تھا نہ تول کے رکھا ہے نہ گن کے رکھا ہے بندہ بھکاری بنے جیسے دینے کا ڈھنگالی کو آتا ہے کسی کو آتا ہے سب سے پہلے بودھ حضرت ابراہیم نے توڑے تھے حضرت ابراہیم سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا بلو نہیں توڑے حضرت ابراہیم نے رہا ہے بھائی کیوں توڑے انہی جاعروں کا لنہ سے امامہ کیونکہ امامہ کا آغاز حضرت ابراہیم سے ہوتا ہے اور خود سے توڑے گا امام کا کام کیوں کیوں یہ منشب امامہ کا ہے حضرت ابراہیم نے توڑے بچو کبیر پھر روٹ آئے ادنان آئے نا علی نے توڑے آج تک بھتوں کا کلیچہ نہیں ہوا کعبے کی طرف دیکھنے ہوا اب ٹھینے پالے پالو پچھنے کتا رو تمہارا مجھے بتا نہیں میں نے عالم علیہ میں خدا کی قسم اللہ سے پوچھا تھا مالک یہ راج کیا ہے حضرت ابراہیم نبی تھے رسول تھے محصول تھے شجہ والتال انبیاء تھے جدال انبیاء تھے اپنے دور کی انسانوں کے امام تھے تیرے خلیل تھے اس نے توڑے لاؤٹ آئے علی نے توڑے آج تک نہ آئے اب آج کو دل نہیں جیان نہ فک وہ بندے کے ہاتھ نے توڑے سے یہ یہ دل رہنے پارے ہیں یہ دیرے پہ پوچھنا ہر بات میں مر کی نہیں ہوتی میرے دو دکھنا تو توڑ دی علی نے یعنی گویا اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا اتنا پڑا عظیم علی جسے علی العظیم بھی عظیم کہے اس نے صرف بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا اللہ جانے کراچی والا علی کے گیار میں بیٹے کے ہاتھ میں تلسم کیا ہے اس نے کائنات کو شرک سے کفر سے پاک کر دینا اللہ 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 جی پوچھا گیا ہے نا سادقی علی محمد سے شیطان خوشی خوشی آخر قتل کیوں ہو جائے گا آئے 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 کوئی بیکل کوئی بیکل رہے گئے نہیں بیچے یہاں ہی شیطان چھپ سکے اور اتنے تک میں نے خدا کی قسم پڑھائے فرمایا لوکانا کافروں فی بطنے حجرن اگر کسی پتھر کے اندر بھی کافر چھپا ہوگا مومن گگرے گا کہے گا یا مومن لوک سونی فی بطنی کافر اور باب پر ہو پتھر بگار گے گا مومن لوک مجھے تو ہندر سے کافر نکار مار ازاد وائد کی قسم اگر خود اپنی بدبختی کو تم آواز دو تو بات الگ ہے ورنہ خدا کی قسم تم سے بڑا مقدر کا سکنبر میں نے خدا کی خدائی میں نہیں دیکھا میں نے خفران جاتا بس دعا مانگنے کا ہوں چھوٹی دیرے رکھا ہوں لیکن یہ چھوٹی سے حدیث سر لو تف تاخیر ہو کہ تاتم منالعرض علالعرض زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے پہ فخر کرتا ہے دوسری زمین پوچھتی ہے تو سونے کی ہے میں مٹی کی ہوں تجھے لال جواہر لگے ہیں مجھے نہیں جڑے ساخر گاہے کا گھتی ہے لیکن انہوں نے مجھے نہیں جب پتہ نہیں آج قائم کر رہی آیا میرے اوپر سکنے گیا ہے اللہ 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 آر آر اسی کے ساتھ میری دعا چھوٹی ہاں لنگا رکھاؤ جتنا دل کرے کالکہ بی بی شک کھا لینا اور ناریں ڈھیل لینا لگانا ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد ذکر منانا کرنا سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے خدا کی قسم دعا مانگا کرو دعا مانگا کرو یہ ذکر کرتے ہوئے موت آئے یہ ذکر سنتے ہوئے موت آئے بڑے بڑے رشک کرتے ہیں اس ذکر پر خدا کی حجتا کو میں نے رشک کرتے دیکھا ہے اور تمہیں مفت میں یہ ذکر مل گیا ہے ماں کے دودھ کے اثر کی وجہ سے تو اس میں خیانت نہ کیا کرنا بس میں رسوان دعا مانگ رہا ہوں کہ اگر تم میں کوئی بھی اولاد ہے اسے یہ ذکر پاک صدق اولاد نہ ریناتا ہو کوئی مکروض تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو کوئی بیمار ہے تو اسے شفاء کامل آجلہ برحمت ہو اگر کوئی مومن قائد ہے تو رہائی نصیب ہو جب ہی مومنین مومنات کی جو حجات عدل شریعت کے نزدیک جائے ہیں وہ اب حجابت تک پہنچیں اور ہماری لاکھ ہم دعاوں کی ایک دعا میرے مالک کے ہمارے وارث کا جب ظہور ہو اللہمہ کننے ولیک الحجت ابن الحسن سلاواتبالیہ وحلاء بائیہ فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہ والنہار وولیم وحافظم وقائد وناوسیم ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارض قطاع وتمتیہ فیہا طویلہ یا رب محمد وعالی محمد عجل فرجعالی محمد رب بنا تغفر منہ او انہا کام تب سمیر الالیم بجاہ محمد وعالی تاخرین اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حجت اللہ اسلام علیکہ یا بائیس الحدا اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یبنی رسول اللہ السلام علیکہ یبنی الممنین عربنا سید الوسیین السلام علیکہ یبنی فاطمہ الزہر سیدہ سایل آلہین السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین السلام علیکہ